نئے آوے تو ان کو سینے سے لگاؤ ان کو قریب کرو معنوس کرو کہ وہ خود مجھے یاد ہے مجھے خوبی آدھ ہے جب ہم کہیں سے تشکیل سے نظام الدین آتے تھے بنگلے والی مجھل سیڑی پر قدم رکھتے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ہم اپنا گھر آ دیا اپنے ماں باپ کے پاس آ دیا سب سے پہلے بیسو بردرائیور تھے نا اللہ ان کی مغفرت فرمائے پالنٹر کے وہ امیر تھے اور ہم وہاں گئے تو بس اسٹین پر کھڑے تھے کہاں انہوں نے ہم سے پوچھا کہاں جا رہے ہو مرکز جا رہے ہیں مرکز کیا ہے بنگلے والی مسجد وہاں کیا کرنا ہے آدمی کہیں جاتا ہے تو کچھ لے کے جاتا ہے کچھ لے کے آتا ہے انہوں نے تو سوالوں کی فرمار ہمیر صاحب کہ اہلی مرتبہ نکلے ہیں ہم کو معلوم نہیں ہے آپ بتاؤ ہم کو کیا تو پھر انہوں نے بتایا کہ بہت چھوٹی مسجد ہے بہت چھوٹی مسجد کچھ اللہ کے بندوں نے اپنے آپ کو فارق کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور کیسی قربانیاں مولانا یسف صاحب اور مولانا نام الحسن صاحب رحمہم اللہ کو مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کاندھلے سے لائے تھے نظام الدین یہ اپنے ہاتھ جن جانے میں کاندھلے میں بہت رئیس گھر آنا تھا بہت ماشاءاللہ کھانا پینا دسترخان یہاں مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دن گھر میں جائے ہیں تو امہ جی کے پاس کچھ نہیں بہر آوے ہیں تو اببہ جی کی تنیت بن دی ہے اور بھوک ان کو بہت سب اور پورا جنگل چائی کی پیالی نہیں ملتی تھی ایک لکری کا صندوق تھا جہاں ابھی ان حضرات کی قبریں ہیں وہاں اور چھپر پڑا ہوا تھا اس میں کچھ آٹا دال چاول وغیرہ ہوتا تھا مہمانوں کے لئے اس دن آٹے کی چھٹکی چینہ چاول کا دانہ تھا اور مولانا کو بہت بھوک مولانا نے دو پٹڑوں کے بیچ کی دراز میں سے آتا کریدہ پور صندوق کا اتنا سا آتا ہے آگ جلائی تو دھوان اٹھا مولانا علیہ السلام ورحمت اللہ علیہ السلام استقبال میں ایسے بیٹھتے تھے ہم تو استقبال جو آتا نظر دو دو چار ہوتی تھی دھوان اٹھتا دیکھا تب بھاگ کے آئے یوسف اٹھا کہاں سے لائے کام گئے اببا جی چوری نہیں کی بھیگ نہیں مانگی مجھے بھوک بہت لگی میں نے اس میں سے مریدہ ہے کیا وہ وقت تھا مولانا محمد علیہ صاحب ورحمت اللہ علیہ فرمائے یوسف آج کے بعد تیری چہر دواری میں کبھی فاقہ نہیں آئے سن سیتالیس میں کروڑ پتی ہمارے کے مقبی میں پناہ لے رہے تھے کھانے کو روٹی نہیں تھی اور یہاں مہمان کھا رہے تھے اس لئے دوستو مولانا محمد علیہ صاحب ورحمت اللہ علیہ فرمائے کہ حال یہ آنے جانے کا نم تبلیغ نہیں ہے تبلیغ تو ہماری سوچ بدل جائے جیسے مولانا محمد علیہ صاحب ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ میں کچھ میواتی بیٹھے تھے حضرت کی باتیں اور ان کی سادگی میواتیوں مولانا عبدالحسن علیہ رحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان پر بہت بیچے رہی کہ اللہ حضرت اپنے آپ کو اتنا تھکا رہے ہیں اور حال ان کا پتہ نہیں سمجھ لیں لیکن پوچھنے سے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ مجلس سے گھر کے دروازے پر گئے تو مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھ لیا یہ جو حضرت کہہ رہے تم سمجھ بھی رہے ہو ہاں نو کہہ رہا نو کہہ رہا چار منہ نالو چلے جاؤ نو کہہ رہا ہم تو اتنی سمجھ رہے ہیں خدا کرے یہ بھی سمجھیں کہ بیس فر واری چار منہ یہ ساری جو سنا رہا ہوں اس لئے سکنا رہا ہوں کہ خدا کرے تم بھی یوں کہو تم میواتی جیسے امپر تو نہیں ہو نا تم تو بہت پہلے لکھے ہو تو خدا کرے تم بھی یہ سمجھو کہ مولی صاحب ساری اس لئے کہہ رہے ہیں کہ بیس فر واری کو چار چار منہ کی جام آتے ہیں کہو نا انشاءاللہ